ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو رازی ریسیپیز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بینا پیاز ادرک لحسن کی دہی پرول کی ریسیپی یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے بنانے میں جتنا ایزی ہے کھانے میں یہ اتنا ہی زیادہ مزیدار ہوتا ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ایک باول میں میں نے آٹھ سے دس کاجو کے پیسز لے لیے ہیں ایک چمچ بھر کر میں نے اس میں میلن سیڈز لیے ہیں اور دو ہری مرچی لیے ہیں ان سب کو ہم پانی میں سوک کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے ایک دوسرے باول میں میں نے دو ٹی سپون کے قریب دھنیا پاورڈر لیا ہے زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون کشمیری مرچ ون ٹی سپون حلدی ون فورچ ٹی سپون کے قریب ہے بلکل تھوڑی سی حلدی ہے سالٹ میں نے لیا ہے ہاف چمچ کے قریب کیونکہ ہم سالٹ بعد میں بھی یوز کریں گے تو اس لیے یہاں پر میں نے تھوڑا سا یوز کیا ہے ان سب کو تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم ایک اچھا سا سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے بعد ہم اسے ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا یوز ہم بعد میں کریں گے اب میں نے ایک باول میں تھوڑے سے گرم مسالے لیے ہیں لونگ ہے الائچی ہے اور گرم مسالے میں دالچینی ہے اس کے بعد میں نے دھائی سو گرام کے قریب پرور لیا ہے اور ان سب کو میں نے تھوڑا سا ہلکا سا کھرچ کر اسے ہاف کٹ کر لیا ہے ایک کڑاہی میں میں نے فور ٹیبل سپور کے قریب مسٹرڈ آئل لیا ہے اب ہم اس میں سارے پرور ڈال دیں گے اور اسے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لینا اسے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اسے میں میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سی حلدی بھی ڈالیا ہے یہ سب کو ہم پھینے سے چار منٹ کے لیے میڈیوم فرائی کریں گے بہت زیادہ اسے فرائی نہیں کرنا ہے جس طرح سے دکھ رہا ہے آپ کو سکرین پر اسی طرح سے فرائی کرنا ہے پرور کو ہم نکال کر الگ رکھ دیں گے سیم آئل میں میں نے گرم مسالے ڈال دیئے ہیں لونگ الیچی اور دالچینی 5 سے 10 سکنڈ کے بعد میں نے اس میں جو ہم نے مسالوں کا پیسٹ تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اسے ہم 10 سے 20 سکنڈ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے مسالے ہمارے بھون چکے ہیں تو اب ہم اس میں فرائیڈ جو ہمارے پرول رکھے ہوئے ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ان سب کو ڈالنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیل کے لیے بھونیں گے کم سے کم ایک منٹ کے لیے اسے مسالے اچھے سے بھون جائیں گے تو فلیور اور بھی زیادہ اچھا بڑھ جائے گا اب ہم اس میں 1 فورتھ کپ کے قریب پانی ڈالیں گے زیادہ پانی اس میں نہیں ڈالنا ہے اسی سے پرول کر جائیں گے آرام سے آکھے اب میں نے ایک جو اب ہم مکسر گرائنڈر کے جار میں ہم نے جو سوکیا تھا کاجو وہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے دہی دیا ہے پلین دہی لیا ہے بہت زیادہ کھٹی دہی نہیں دینا ہے اب ان سب کو ہم ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے پیسٹ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے پرول کی طرح دیکھتے ہیں کہ پرول گل چکی ہے یا نہیں پرول بلکل تیار ہے گل چکی ہے تو اس میں جو تھوڑی بہت پانی بچے ہوئے ہیں ہم اسے اچھے سے پہلے سکھا لیں گے یہ دیکھئے پانی بھی بلکل لگ بھگی سوپ چکی ہے آئل باہر آ چکا ہے اچھے سے تو اب ہم اس میں کاجو کا جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دھیان رکھئے گا اس وقت فلنگ سلو رکھئے گا کیونکہ کاجو تو فوراں سے ترلی میں پکڑ لیتا ہے تو اس چیز کو آپ ضرور سے دھیان میں رکھیں گے اب کاجو کے بال کو ہی میں نے دھو کر اس میں تھوڑا سا پانی لے کر اسے دھو کر اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے ڈھککن دے کر سلو فلنگ پر دو منٹ سے تین منٹ کے لیے اسے پکنے دیں گے سلو فلنگ پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اسے زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے یہ میں نے اس میں ہارف ٹیسپون کے پر چینی مکس کیا ہے اور اس گریوی کو اس میں اتنا ہی رکھنا ہے کیونکہ تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ جو گریوی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی اس لیے اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ہارف منٹ کے لیے اور دم دیں گے سلو فلنگ پر اس کے بعد ہم فلنگ آف کر دیں گے ہم نے اسے ڈھککن دے دیا ہے ہارف منٹ کے بعد یہ دیکھئے آئل اوپر آ چکا ہے تو اب یہ بلکل تیار ہے تو ہم کرتے ہیں فلنگ کو آف اور اسے دو تین منٹ کا ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم اسے سلو کریں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے سلو کرتے ہیں آپ اسے روٹی یا چاول کے ساتھ سلو کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی ہلکے مسالے میں بنتی ہے اس لیے آپ سے ہر ایج کے لگ آرام سے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو مجھے آگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ ریسپی کونسی دیکھنا چاہتے ہیں اور جلدی سے جلدی پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے سبسکرائبر بڑھیں تینک یو